موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر ایران کی جانب سے اتناہوں ختم کرنے کی خواہش کے بعد پاکستان نے ایران کے ساتھ کشید کی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوا جس میں اجلاس کے فیصلوں کی توسیح کی گئی پاکستان نے ایران کے ساتھ تناہوں ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور کابینہ نے ایران سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی ذرائع نے بتایا کہ نگران وزرک خارجہ نے کابینہ اجلاس کو بریفنگ دی اور کہا کہ ایران حالیہ تناہوں ختم کرنا چاہتا ہے ذرائع کی مطابق وفاقی کابینہ نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک سے کشید کی نہیں چاہتا ہم نہیں چاہتے کہ ایران سے تعلقات خراب ہوں ایران نے غلط اقدام کیا جس کا جواب دیا قبل ازئین قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سالمیت اور خودمختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عظم کا ادا کیا گیا قومی اسلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی کشید کی نہیں چاہتا قومی اسلامتی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاکستان اور ایران کے درمیان کشید کی کی صورتحال کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک بار پھر ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق جلیل عباس جلانی اور ایرانی وزر خارجہ حسین امیر ادل حیان کے درمیان ہونے والے ٹیلیفونک رابطے میں دونوں ممالک کی وزرائے خارجہ نے حالیت ناؤ ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے ترجمان وزارت خارجہ نے بھی پاک ایران وزرائے خارجہ کے رابطے کی تصدیق کر دی ترجمان دفت خارجہ کے مطابق نگران وزر خارجہ جلیل عباس نے ایران کے ساتھ تمام امور پر کام کرنے پر رضا مندی کا اصحار کیا ہے جبکہ سیکیورٹی امور پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا نگران وزر خارجہ جلال عباس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بامی اعتماد اور تعاون کے جذبے کی بنیاد پر کام کرنے کو تیار ہیں دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزر خارجہ نے آلہ سطح پر تعلقات کی بحالی پر بات کی ہے جبکہ پاکستانی وزر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی ہے مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے اپنے محالفین کو چیلنج کیا ہے کہ لیول پلینگ فیل مانگنے والو آؤ میدان میں آ کر مقابلہ کرو میدان چھوڑ کر بھاگتے کیوں ہو ہانی وال میں دہابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے بانی پیچھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا نواز شریف نے کہا تھا شہدہ کی یادگاروں کو جلاو کیا نواز شریف نے کہا کہ ڈنڈا لے کر پولیس والوں کی ہڈیا توڑو کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھایا کیا نواز شریف نے کبھی جھوٹے انچا پارٹی لیکشن کرائے نواز شریف تم سے انتقام نہیں لے رہا مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور نواز شریف نہیں کہتے تھے اتنی مہنگائی ہے تو کون مسلم لیگ نون کے لیے نکلے گا نواز شریف کے جلسے میں عوام کا سمندر بتاتا ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف نہیں انہوں نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کر نہ بھاگے سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے 2018 میں ہر جگہ دھانگلی تھی ہانی وال کے شیروں نے کسی کو گستی نہیں دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز